اسلام علیکم دوستو تحقیق ٹی وی پر خوش آمدید ہاتھ کی انگلیوں سے تھکاور ختم کرنے اور جلدی نیند آنے کا جاپانی طریقہ اگر آپ دن بھر کے کام اور مصروفیت کی وجہ سے تھک جاتے ہیں یا پھر کسی وجہ سے کوئی پریشانی یا ڈپریشن کا شکار ہو جائیں یا پھر کسی پہ غصہ آ جائے تو ایسی صورت میں رات کو نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے اور بے چینی رہتی ہے مختلف لوگ غصہ ڈپریشن ختم کرنے اور ریلیکس ہونے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں آئیے آپ کو قدیم جاپانی طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے قدیم جاپانی لوگ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ذریعے ڈپریشن، غصہ اور دن بھر کی تھکاور کو ختم کرتے تھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پانچ منٹ میں ریلیکس ہونے کا جاپانی طریقہ جاپانیوں کا ماننا ہے کہ ہاتھ کی ہر انگلی ایک خاص ایموشن کی ذمہ دار ہوتی ہے غصے کا تعلق ہاتھ کے انگوٹھے سے ہوتا ہے پور فنگر یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا تعلق ڈر سے ہوتا ہے درمیانی بڑی انگلی کا تعلق غصے اور خود اعتمادی سے ہوتا ہے رینگ فنگر یعنی بڑی انگلی اور چھوٹی انگلی کے درمیان والی انگلی کا تعلق اداسی کے ساتھ ہوتا ہے سیلف رسپیکٹ یعنی خودی کا تعلق چھوٹی انگلی کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے یا خود اعتمادی کی کمی ہے اور غصہ ہے یا پھر آپ غن زدہ ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہر انگلی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑیں اور اسے ایک سے دو منٹ تک دبا کے رکھیں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے انگوٹھے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑیں اور اسے ایک سے دو منٹ تک دبا کے رکھیں پھر اپنی دوسری انگلی کو پکڑ کر دبا کر رکھیں یہ عمل اپنی درمیانی انگلی رینگ فنگر اور چھوٹی انگلی کے ساتھ بھی کریں یہی عمل اپنے دوسرے ہاتھ پر بھی دوہرائیں اور پھر آخر میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا رکھیں اور اسے ایک سے دو منٹ تک دبا کے رکھیں پھر اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی ایک سے دو منٹ تک یہی عمل کریں اگر آپ روز سونے سے پہلے یہی عمل کریں تو اس سے آپ کا دن بھر کا غصہ غم اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون اور اتمنان آ جائے گا یہی قدیم جاپانیوں کا ریلیکس ہونے کا طریقہ ہے آپ بھی اسے اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں آپ اپنے دن بھر کی تھکاوٹ اتانے کے لیے کیا کرتے ہیں کمیٹس میں ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کے تجربے اور طریقے سے فائدہ ہو اور آپ جاپانیوں کے اس طریقے کار کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمیٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسندہ ہی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ